آپ کی نظر میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا مصبت اور منفی دونوں پہلوں سے اب دو امکانات ہیں جو میں مختصر آپ سے عرض کروں قوام متحدہ کی سیکیریٹی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل ہونا چاہیے اس کا حل کیا پیش کیا گیا ہے وہاں پہ کہ ان کا ایک عالمی ایجنڈا ہے جس کو کہتے ہیں گرٹر اسرائیل پاکستان کو امریکہ نے منع کیا ہے کہ آپ چائنہ سے امداد نہیں مانگنا ہمارا بہری بیڑا آ رہا ہے تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اور اس کا بہری بیڑا آج تک نہیں پہنچا حماس ہے یہ پانچ چھ سو ایک ہزار لوگوں کا کوئی جتہ نہیں ہے یہ ایک جمہوری تحریک ہے دیگر با مالک کرانماؤں کے ساتھ جو آپ کی بات ہوئی ہے کیا جذبہ وہاں پہ محسوس کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر مہترم پورا عالم اسلام اس وقت جو ہے وہ حماس اسرائیل فلسطین اسرائیل کا جو یہ حالی اکزیہ ہے اس کو لے کر پریشان ہے تو آج ہمارے سے جو شخصیت ہیں وہ مسئلہ فلسطین کو لے کر ان کی جماعت اور اس وقت وہ ظاہر اس جماعت کے امیر ہیں تو وہ جب بھی مسئلہ فلسطین اجاگر ہوا ہے تو پاکستان کے نرخواست اور پہ انہوں نے اس جماعت نے اس کو لیڈ کیا ہے تو ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور کرنٹ سیچویشن جو ہے اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ آگے ہو سکتا ہے یہ ان کی جو باتیں ہیں ان کی جو رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے بہت مواصل ثابت ہوگی یہ جو ابھی حماس کا اقدام ہے اس میں دو نیریٹیو ہیں بنیادی طور پر ایک وہ ہے جو خدشات کا شکار ہے مسلمانوں ہی میں وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی اسرائیلی قوت اور آرمی ہے جس کے پیچھ امریکہ اور سارا مغرب کھڑا ہے اس کے ساتھ ہم نے کہیں پنگا تو نہیں لے لیا ہم نے جس طرح ہو گئے تھے نا مکھی کے چھتے میں کوئی ہم نے اس کو تو نہیں شیڑ دیا تو کیا بنے گا آگے چل کے اور دوسرا ایک طبقہ وہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حق تھا ماز کا انہوں نے کرنا تھا اور انہوں نے کر دیا اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ مسئلہ فلسطین بارال حل ہو کر رہے گا اس کے نتیجے میں تو آپ کی نظر میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا مصبت اور منفی دونوں پہلوں سے آپ سے میں پوچھا شاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو عقیدے کا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس قبل اول ہے مسجد اقصوہ مسلمانوں کے حرم مکی اور مدنی کے بعد مقدس جگہ ہے اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو حرم سے اٹھا کر مسجد اقصوہ تک لے گئی سبحان اللہ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے اس پر غیر مسلموں کا قبضہ حرام ہے ناجائز ہے کہ ایک بات دوسری بات ہمارا عقیدہ کا یہی ہے کہ غالب صرف اللہ ہے اور کسی مخلوق کو ہمیشہ کیلئے طاقتور نہیں رہنا ہے تیسری بات یہی ہے کہ فلسطینی مظلوم ہے ان کے گھر پر ان کے زمین پر یہودیوں نے قبضہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ عظیم کے بعد مردم شماری میں ان کی تعداد صرف سترہ ہزار تھی اور یہ صرف پانچ فیصد تھی اور آج بھی ان کی کلتعداد چیالیس چیاسی لاکھ سے زیادہ نہیں ہے لیکن جیسا آپ نے کہا امریکی سہارے پر ان کے سکڈ میزائل ان کی بٹریات میزائل ان کے سٹنگر میزائل ان کے دیزر گائیڈ میزائل کے ذریعے انہوں نے یہ قبضہ جان تو یہ قبضہ گروپ ہے انہوں نے اس پورے علاقے کو یہ رغمال اور معاصرے میں لیا ہے اب فلسطینیوں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ ہم اپنی زمین کو یوں ہی آپ کے حوالے نہیں کریں گے اپنی آزادی کے لئے ہم لڑیں گے بھی مریں گے بھی اب لڑتے وہ ہیں شہید وہ ہوتے ہیں اور خوف باقی دنیا پر تاری ہے کہ اب کیا ہوگا جبکہ خود فلسطینی عوام سجدہ شکر آدھا کر رہے ہیں اور گزشتہ صدی میں یہودیوں کے خلاف کسی تحریک کوئی اتنی کامیابی نہیں ملی تھی جتنا حماس کی اس کاروائی کے نتیجے میں نہ صرف بڑی تعداد میں ان کی دشمن مر گئے بلکہ ایک بڑی تعداد میں انہوں نے ان کو گریبتار کیا اور اس کاروائی پر خود موساد اور امریکی سیائے حیران ہے کہ ہماری اتنے جدید الات اور جدید جاسوسی نظام کے بوجود بھی ہمیں کانو کان خبر نہیں ہوئی لہٰذا اس پر ڈرنی کی دورت نہیں ہے اب دو امکانات ہیں جو میں مختصرہ سے عرص کروں پہلا امکان یہی ہے کہ ہماس کی اس کامیابی نے ایک روشنی دی ہے عالمی اسلام کو کہ اگر سب مل کر فلسطینیوں کا ساتھ دے تو اب وہ تاریخی لمحہ آپ پہنچائے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور خود اسرائیل کے اندر مغرب کے اندر جتنے انٹیلیجنشیاں ہیں آپ اس کو دیکھیں سب اسی سوچ پہ ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے فلسطینی ایک ریلیٹی ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور خود اسرائیل کے اندر کہتے ہیں کہ ہم کب تک اس خوف کے ماحول میں زندگی گزاریں گے ظاہر ہے خوف یک ترپہ نہیں ہے دو ترپہ ہے ایک بات تو یہ تو ہماری تجویز یہی ہے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ مسلمان ممالک مل کر فلسطینیوں کا ساتھ دے وہ چیاسی لاکھ ہے ہم پہنے دو عرب ہے وہ ایک محدود ایریا میں ہیں ہم پہنے تین کروڑ مربع میل پر ہے چورتر لاکھ مسلمان افواج ہے پاکستان تو اٹمی پاور بھی ہے تو اس سب کچھ کہتے ہوئے اگر ہم چیاسی لاکھ اسرائیلیوں سے ڈرتے ہیں یہودیوں سے ڈرتے ہیں جو ناجائز قبضہ کرنے والے لوگ ہیں تو یہ ہمارے بڑی بدبختی ہوگی دوسرا راستہ یہی ہے کہ جو عالمی اسلام کے مسلمان حکمرانوں نے اگر خاموشی اختیار کی تو یہ حملہ نائلی لیون سے بھی زیادہ ہمارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے اور خود غزہ اور فلسطین بھی ساری دنیا مل کر تباہ کرے گی اور پھر ایک ایک اسلامی ملک کے ساتھ وہی حشر کرے گا جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عالمی اسلام کے ساتھ کیا گیا تقسیم کیا گیا ان کے وسائل پر قبضی کیے گئے اور ان پر پابندیا لگی اس لیے موت اور زندگی ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو مل کر چلنے میں اور فلسطین کو سپورٹ کرنے میں زندگی ہے اور عزت ہے اور منتشر رہنے میں کنفیوز رہنے میں یا خوف میں مبتلا رہنے میں موت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بیسیت مجموعی اور تمام اسلامی ممالک مل کر زندگی اور جدوجہت کا راستہ اختیار کرے چھیک ہے عزت اللہ خیر اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیریٹی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل ہونا چاہیے یہ بات ہوتی ہے بہت بار میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بریفلی کام آدمی کے لیے کہ مسئلہ فلسطین یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کے مطابق کیا ہے اس کا حل کیا پیش کیا گیا ہے وہاں پہ جس کی بات کی جاتی ہے بہت دیکھے یہ تو انیس سو سترہ میں ایک معاہدہ ہوا بپلو معاہدہ اس کے بعد اسلو معاہدے ہوئے اور ان تمام معاہدوں میں اس چیز کو ریالائز کیا گیا کہ فلسطین ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے کیسے حل کیا جائے اس میں ایک تیوری یہ پیش کی گئی کہ جس علاقے میں اسرائیلی ہے وہ یہاں تک رہے اور باقی علاقے پر فلسطینیوں کی وجود کو تسلیم کیا جائے ایک لحاظ سے ان کو ایک آتارٹی بھی تسلیم کیا گیا لیکن اسرائیل نے ان حدود سے نکل کر باقی علاقے پر بھی قبضہ کیا بستیوں کو وہاں سے جو مسلمانوں کی بستیاں ہیں ختم کروائیں وہاں زمینوں کو خریدے وہاں اپنی بستیاں آباد کی اور چلتے چلتے انہوں نے پلسطین کو ایک محدود علاقے تک محدود کیا اور خود پاؤں پلاتے رہے اور ان کا مطمئن نظر یہی تھا کہ جیسے وہ ذر اور زور کی بنیاد پر ہو یا خوف اور لالچ کی بنیاد پر ہو ان کو اپنے زمین سے مزید بیدخل کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک عالمی جنڈا ہے جس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل اس کا نقشہ ان کے پارلیمنٹ کے دروازے پر موجود ہے اور اس میں ترکی کا ایک حصہ ہے شمالی حصہ اس میں شام شامل ہے اس میں عراق شامل ہے اس میں مصر شامل ہے اس میں خیبر کے ساتھ ساتھ مدینے کا ایک علاقہ شامل ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ مدینہ کے اس علاقے میں بھی یہود قبائل عبادتے خیبر میں بھی یہود قبائل عبادتے اور جہاں جہاں سے ہمیں نکالا گیا تو یہ تمام علاقے دوبارہ ایک گریٹر اسرائیل کا حصہ بنیں گے اور آج کی جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے ان کی سوچ یہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مظلوم فلسطینی ہیں یہ جس طرح لوگ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں حملہ کیا بھئی اگر آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے اور روز مسجد اقصہ میں جا کر لوگ شہید ہو جاتے ان کے بچے شہید ہو جاتے ان کے بیویاں اور مائے اور بہنیں روز ان کا رونے دونے سے کا وہ مزاق اڑاتے ہیں ایک طرف پتر اٹھا کر اور دوسرے طرف توپ کے گولے ہوتے ہیں ایک طرف غلیل والے ہوتے ہیں اور دوسرے طرف ٹینک والے ہوتے ہیں تو ایک غلیل والا نوجوان ایک پتر سے مقابلہ کرنا نوجوان آخر کیا ہے کہ وہ مقابلے کے لیے اماد آئے صرف ایک بات ہے اور یہ کہ آپ نے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں کہ اس کے زمین پر اسرائیل انہیں نے قبضہ کیا یو اے نو کا جو کردار ہے وہ ڈبل کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور چاہتے یا نہ چاہتے اعلان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ بھی اس گریٹر اسرائیل کے نقشے کو پروموٹ کرنی کی کوشش کرتا ہے اس لئے ہمیشہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا اس کے ظلم کو انہوں نے ظلم نہیں کہا وہاں انسانی بنیادی حقوق کی وائلیشن جو ہو رہا ہے اس پہ کبھی بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یو اے نو کا چارٹر ہر مظلوم قوم کو حق دیتا ہے کہ وہ ازادی کے لئے جتجہت کرے خود مغربی دنیا کے بخصار اقوام نے ازادی کی جتجہت کی ہے اور ازادی کی جتجہت کرنے والوں کو ایرو سمجھا جاتا ہے تو ہم اس لئے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یو انہوں کی طرف دیکھنے کی بجائے دیکھنا یہی ہے کہ ایک مسلمان امت کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے بے شکر سر ابھی جو یوکرین اور رشیہ کا ایک تنازہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو ممالک آج فلسطین کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں ہماز کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں یا اپنے حق کے لئے لڑنے والوں کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں وہ یوکرین کو ایٹ تس سیم ٹائم وہ کہتے ہیں یہ فریڈم فائٹرز ہیں اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں حق کے دفاع کے لئے لڑ رہے ہیں یہ جو آپ کی بات آپ نے کی کہ خود انہی میں مغرب دنیا میں ایسے لوگ موجود ایسے قوام موجود ہیں جنہوں نے اپنے حق کے لئے اپنی زمین کے دفاع کے لئے لڑائیاں کی ہیں اور آج ساری دنیا سٹینڈ کرتی ہیں ان کے ساتھ یہ امریکہ جس نے آج جنگی بیڑا بھیج دیا ہے تو یہ یوکرین کے معاملے میں اس کا کیا موقف ہے ایک اسرائیل ہم مسلمان ہی رہے گئے ہیں جن کو بھی یہ جب چاہے ہیں دشتگر ڈکلیئر کر دیں اگر وہ اپنی زمین ہی واپس مانگ رہے ہیں تو تو ایسا یوکرین اور یہ جو پورا ایک میں کمپیریزن دے رہا ہوں اس پر تھوڑا سا آپ ضرور دیکھیں یہ تو آپ قوام متحدہ ہو سلامتی کونسل ہو یا امریکہ ہو جو اس کا سر پرست ہے ہمیشہ ڈبل مین کشمیر کے بارے میں ان کے پالیسی ایک ہے مشرق تیمور کے بارے میں ان کے پالیسی دوسری ہے آپ کے افغانستان کے بارے میں ان کے پالیسی ایک ہے لیکن آپ نے دیکھا یونوی سودان کے بارے میں ان کے پالیسی بلکل دوسری ہے یوکرین کے بارے میں ان کے پالیسی یہی ہے جو آپ نے بیان کیا اور خلسین کے بارے میں ان کے پالیسی تو قرآن کا یہی پیسلہ ہے کہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں لَن تَرزُ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَثْوَارَ تو قرآن نے جو کہا ہے اس پر ہمارے ایمان ہے وہ جب قرآن کہتا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں 65 میں انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ان دنوں پاکستان کے ساتھ امریکی ہتھیار تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہتھیار کو روس کے خلاف استعمال کرنا لیکن انڈیا کے مقابلے میں استعمال نہیں کرنا آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرق پاکستان میں انڈیا آرمی داخل ہو گئی اور وہ ڈاکہ تک پہنچ گئے تو پاکستان کو امریکہ نے منع کیا ہے کہ اب چائنہ سے امداد نہیں مانگنا ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اور اس کا بحری بیڑا آج تک نہیں پہنچا آج وہی امریکہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ پلسطین نے ان کے بجائے اسرائیل کے ساتھ کڑے ہیں ان کا اپنا کام ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری ضمیر ہمیں اجازت دیتا ہے صحیح غزہ کی جو بات ہوتے فلسطین کے بات ہوتے ہیں تو صرف غزہ ہی ہائی لائٹ کیوں ہوتا ہے اس پر تھوڑا سمیں پس میں ذرافہ جانا چاہیے دیکھیں یہ جو حماس ہے یہ اے سچ کوئی پانچ چیسو ایک ہزار لوگوں کا کوئی جتہ نہیں ہے گوریلا یہ ایک جمہوری تحریک ہے یہ ایک منتخب تحریک ہے اور غزہ کی اس علاقے میں ایک چھوٹی سی پٹی ہے اس میں وہ منتخب ایک حکومت ہے اور عوام ہمیشہ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور عوام کی ترجمانی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ منتخب ہونے کے بعد وہی کام کرتے ہیں جن کا منڈیٹ ان کو ملا ہے تو عوام نے اس کو اس لیے منڈیٹ نہیں دیا ہے کہ وہ باہر سے خیرات وغیرہ جامع کر کہ ان میں تقسیم کریں گے یہ منڈیٹ اس کو اس لیے دیا ہے کہ آپ آزادی کے لیے جدوجہت کریں گے لہٰذا اس کا ملی پریزہ بھی ہے اسلامی پریزہ بھی ہے اور عوام کی ترجمان کی عزیت سے اور ایک منتخب اتارٹی کی عزیت سے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آزادی کے لیے ہر وہ کام کر رہی جو ان کے بس میں ہیں سیئے آپ کا مختلف تحریکوں کے ساتھ ان کے سربراہوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اس کے ذریعے کے بعد جماعت اسلامی کا اپنا سٹرکچر دیگر ممالک میں ماشاءاللہ ٹرکی ہے مصر ہے دیگر ممالک تو دیگر ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ جو آپ کی بات ہوئی ہے کیا جذبہ وہاں پہ محسوس کیا آپ نے اس پہ تھوڑا سلت ہے یقینا ہمارے رابطے ہیں بنگلہ دیش میں انڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں ٹرکی میں یمن میں سودان میں مصر میں خوضہ امریکہ کی جو مسلمانوں کے بڑے تنظیمیں ہیں یوکی میں مسلمانوں کے بڑے تنظیمیں ہیں باقی مغربی ممالک اور یورپی ممالک میں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے رابطے کیے ہیں کہ ہم نے مل کر فلسطین کاس کو آگے بڑھانا ہے اور اس نے بہت اچھا ریسوانس دیا ہے اور اس لیے ہم نے یہاں ملی اگجیدی فلسطین کا اعلان کیا ہے یہاں بھی ہم نے تمام تنظیموں سے بات کی آپ کو علم ہوگا ہم مفتی عبد الرحمن صاحب سے ملے ہم تقدو عثمانی صاحب سے ملے ہم مفتی محمد نومان صاحب سے ملے مفتی محمد فرہان صاحب سے ملے تمام علمائی کرام سے ملے کراچے کے بڑے بڑے علمائی کرام سے مزید یہ ملاقات میری جاری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ جمعے کو پاکستان میں بھی اور عالم اسلام کے سطح پر یہ ایک جہتی فلسطین کے حوالے سے مظاہرے ہو اور پھر اتوار کو ہم نے یہاں بڑا پروگرام رکھا ہے کراچی میں فلسطین مارچ چھیک ہے اجازر آفری بس جاتے جاتے یہ سوال کہ ایک عام آدمی ایک عام انسان تحریکوں کے ساتھ جواب ہستا نہیں ہے جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ آپ کا کیا میسج ہوگا کہ ایک عام آدمی کو کس طرح سے اس قوز میں اپنے آپ کو شامل کر سکتا ہے اس کو کیا کردار کیا رول پلے کرنا چاہیے اس پوری صورتحال پہلی بات تو یہ ہے کہ عام لوگوں کو لیٹ کرنے والے جو مسجد کے علمائی کرام ان سے میں اپیل کروں گا کہ جمعے کے خطبوں میں لوگوں کے رہنمائی پرمائے یہ زمین کا جگڑا نہیں ہے یہ عقیدے کا جگڑا ہے اور یہ وہی پلسطین ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے آزاد کیا تھا یہ وہ پلسطین ہے جس کو سلاغدین آیوزی نے آزاد کیا تھا یہ وہ پلسطین ہے جس کے لئے شیخ یاسین اور بہت سارے لوگوں نے مسلسل قربانیاں دیئے لہٰذا یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہی قبل اول ہے اس طرح میں علماء کرام سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ وہ قنوط نازلہ جو خطرات کے وقت اور خوف کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے وہ شروع کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ میرا بانی پرمائے عام آدمی کے لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ان لوگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے اس لئے کہ وہ کم ہے اور دشمن بہت طاقتور ہے اب یہ دو راستے ہمارے ساتھ ایک راستہ یہی ہے کہ اگر ہمارے حکمران ہماری ترجمانی کرے اور پلسطینیوں کا ساتھ دے تو پھر ہمیں اپنے حکمرانوں کو سپورٹ کرنا چاہئے اس موقع میں اگر ہمارے حکمران یہ کام نہیں کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں یا تماشائی بن جاتے ہیں یا امریکہ کے لہمے لہمے لاکر کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں عوامی احتجاج اور ریلیو اور جلس اور جلوس کے ذریعے اپنے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کریں نہ کہ امریکہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے اسرائیلیوں کا اور آخری بات یہ ہے کہ ہم مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کو افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے لیکن مالی تعاون اس لیے کہ ان کے ہزار ہاں لوگ اس وقت زخمی ہیں پھر یہ ہے کہ چار طرف سے معاصرے میں ہیں تو کانے کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے دوائی کا مسئلہ ہے کپڑوں کا مسئلہ ہے گر تو ان کی جلائے گئے اور مسلسل ابھی یہ بمباری جاری ہے یہ کوئی فوری مسئلہ ہے بھی نہیں یہ ایک لمبی لڑائی ہے تو ہمیں بھی آساب مضبوط رکھنا چاہیے اور ایک لمبی جدوجہت کے لیے تیار رہنا چاہیے الخدمت کے وہاں پہ کافلے نزد دیکھے گئے ہیں جاتے ہوئے امداد کے لیے ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے اس کو آپ واضح کر دیں گے کہ جب اسرائیل نے ان کا پانی بجلی یہ سب خوراک بند کر دیا ہے اس کے اختیار میں سارا کنٹرول اس کے پاس ہے تو پھر یہ جو امداد ہے اگر یہاں سے کوئی بھیجنا چاہتا ہے شاہب الخدمت کے ذریعے دیگر اداروں کے ذریعے تو وہ پھر ان تک رسائی اس کی کیسے ہوگی یہ کیسے ممکن ہے اصل میں فلسطین کے لوگ بہت سارے ممالک میں موجود ہیں اور بائتماد لوگ ہیں اور یہ باہر رہ کر اس کاس کے لیے کام کرتے ہیں بعض تو وہ ہے جن کو خود حماس نے باہر بھیجا ہے کہ آپ باہر جا کر سپارتکاری بھی کریں اور ہمارے معاملات کے لیے راستے کھول دیں تو ان کے ذریعے یہ امداد ان تک پہن جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں برپور مالی تعاون بھی کرنا چاہئے الخدمت فانڈیشن نے کوئی دس کروڑ کی بنیادی ایمون سے ان کی میڈیکل تعاون کے لیے فیصلہ تو کیا ہے لیکن اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب آمارے ساتھ ناظرین بہت شکریہ جو نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی درخواست ہے دعاوں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ مرحمی ناصر